رائے پر ایک بڑھا آدمی ہے جس کے تاری کے بان سخید ہو چکے گئے وہ بڑھا آدمی کھڑا ہے صبح سویرے کھڑے ہو جاتے گئے اس لیے کھڑے ہوتے گئے کہ کوئی آئے گا کوئی مجھے لینے کو آئیں گے اور میں کام کرنے کو جاؤں گا اس کی یہاں مزدوری کروں گا مزدوری کروں گا اس کے کھیت میں اس کے کھر جا کر کام کروں گا اس کے پاگوں کو پانی دھوں گا لیکن اللہ وقت وہ پڑھا کھڑے ہو کر کے انتظار میں ہے کہ کوئی اس کو لینے آئے گا لیکن پڑھا صبح کھڑا ہوتا ہے صبح کھڑا ہوتا ہے لات ہو جاتی ہے لوگ اور لوگ بھی وہاں پر ہیں اور مزدور ہیں اس کو سب لوگ لے کر جاتے ہیں لیکن وہ پڑھا شخص کیا کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے جو لینے کے لیے مزدوروں کو آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے لوگو آپ مجھے ان کے بل مقابل جو نوزبان ہے جو تندرست ہے کھیتوں میں کام کرنے والا زادہ ہے وہ اس کے بل مقابل اس کو دو چر روپے اگر مزدوری دوگے تو مجھے ایک سر روپے دینا لیکن مزدوری کے لیے مجھے لے کے چلو لیکن کوئی نہیں سنتا اس کے دل کی بات کوئی نہیں سنتا کہتے ہیں میری پانچ بیٹیا ہے پانچ بیٹیا ہے پانچ دن سے ایک دانہ خلق کے نیچے اتاری نہیں ہے گھر میں کچھ نہیں ہے کلت سالی نے گیر لیا ہے لیکن کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہے کوئی اسے اپنے جہاں مزدوری کروانے کے لیے قبول کرنے دانے والا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر کسی ہم قبول کرتے ہیں مجھے تندرست آتوی ہے لیکن پوچھو اس بڑے باپ سے جس کے تاریخ کے بعد سپے بھر چکے ہیں جس کی کمر سکت چکی ہے پوچھو ان باپ سے جن کی باپ بیٹیا کئی دن سے ساکے ہیں کئی دن سے کچھ کھائی نہیں ہے کچھ کھانے تو ملا نہیں ہے پوچھو ان بچیوں سے پوچھو ان بہنوں سے پوچھو ان بیٹیوں سے ذرا تم ایک تاسبیت کے آیت کو اتار کے دیکھو ذرا پوچھو ان کے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں کیا کیا ناملات ہو رہے گئے اللہ اکبر وہ پورا پورا دن کھارا رہتا ہے یہ غدت کے صورت جنوب ہونے والا ہے دن میں جب میں گھر سے چلا تھا دن میں ارادہ لیے چلا تھا کہ آج مرکول کروں گا نا جو عجرت ملے گی جو پیسیں ملیں گے سہ روپے میں میں آتا خریدوں گا چاول خریدوں گا اور پیل خریدوں گا مسائل خریدوں گا اور اپنی پیٹیوں کو اپنی بیویوں کو کھانا کھڑاؤں گا میرے پیٹیوں میں اپنی پیٹیوں کے پیت کو بھروں گا اللہ اکبر وہ دن میں یہ دن میں تمنہ لیے آیا تھا وہ پورا آدمی جب رات ہو جاتی ہے جب گھر کو جاتے ہیں جو جھولے اور جو کنسٹر لیے لے کر آئے تھے اللہ اکبر اس کنسٹر کو اس جھولے کو پرے کر کے وہ پورا آدمی گھر کے دیلیت کے پر جانا شروع کرتا ہے گھر کے دیلیت پر قدم رکھتا ہے بیوی پوچھتی ہے بیوی پوچھتی ہے کہ میرے سرطان اب دادان بیوی پوچھتی ہے اب دادان آج جو تین بھر ٹرام کیے ہیں معافضہ کتنا ملا ہے کتنے پیسے ملے ہیں کتنے گلے لے کر آئے ہیں چاوال لے کر آیا کی نہیں آتا لے کر آیا کی نہیں بیوی پوچھتی ہے میرے سرطان کچھ لائے کی نہیں یہ بچہ تم دوری پر ہے اس کی گھونی کر جائے گی یہ کئی جن سے باقے میں ہے کچھ کھانے کو بلا نہیں ہے اللہ احمد وہ برا بات کیا بولتا ہے وہ برا بات بولتا ہے کہ میں صبح کو کھلا ہوتا تھا مذہور کے عقے پر لیکن کوئی مجھے قبول نہیں کرتا ہے کوئی مجھے جہاں اپنے جہاں مذہوری شریف نہیں لی جاتا ہے اللہ احمد برزرہ سوچو پیارے وہ نوزوانوں کو قبول کرتے ہیں وہ نوزوانوں کی نا وہ نوزوانوں کو اپنے جہاں مجھے قرآنی کے لیے لے کر جاتے ہیں وہ برا بات روتا ہے رب کی مسجد کو پکار کر کرتا ہے ربی زلجلال میری بیٹیاں کئی دن سے باقے میں ہے میری بیٹیاں کچھ کھائی نہیں ہے میری بیویاں میری بیوی بھوکی ہے کچھ کھانے کو ملا نہیں ہے ربی زلجلال تو ہی انتظام پڑھاتے اتنا کہنا تھا اتنا کہا کر کے وہ رات کی تاریخی میں پیری رات رہتا ہے اس کے گھر کی بچیوں کی آمادیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے اس منظر کو اپنی اناکوں سے دیکھا ہے وہ رات کی تنہائی میں بیٹیاں رب کی مسجد کو بلاتی ہے کہ پیٹی ہے ربی زلجلال میرے باپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہوتے تو میرے ہاتھ بھی میں اندیزوں سے لنگ گیا ہوتا میری شادی ہو چکی ہوتی کاش کے میرے باپ کے پاس ایک چہیز دینے کیلئے پیسے ہوتے گاری گاری دینے کیلئے پیسے ہوتے تو میرا باپ بھی ایک داماد خریب سکتا تھا ایک گاری کے عزا ایک ہیرے گنڈا ایک ملندر کے عزا ایک اپاچی کے عزا میرا باپ بھی داماد خریب سکتا تھا لیکن میرا باپ تو تم دستی میں کھر کھکا ہے تم دستی میں کھرا ہوا ہے کون اس کو دیکھے گا کون ان کی بچیوں کو دیکھنے شادی کرنے کو تیار ہوگا اگر کسی کی نظر ترے گی تو اسے ان بچیوں کے باہر میں وہ بدگمانی کریں گے اس کے باہر میں وہ ترہ ترہ کے بدگمانی والے خیارات اپنے ذرنے فکر میں لائے گے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو آپ کے ضمیر کے آماز دیتا ہو کہ اگر کوئی پڑھا شخص ہے کتنی عصیت ہمیں دینا جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر جو قریب طبقہ ہے اس کو دھکار دیا جاتا ہے ان قریبوں کی مدد ہم نہیں کر سکتے اگر وہ بچی یا وہ آدمی اگر تصورت مدد کے لیے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو کالیوں دیکھ کر کے دھکار کے بھگا دیتے ہیں اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں کیوں ہم ایسا کرتے ہیں لیکن چاندتے ہو تمہیں پتا ہے جو امام الانبیاء ہے جو سروری کائنات ہے جو فقر مجودات ہے جو آمنہ کے لالے ہیں ان قریبوں سے ان یقیموں کو بزن کرتے ہیں اگر نہ سنیں مصطفیٰ کر جاتے ہیں ایک دعا کر دیتے ہیں لب کی مسیحیت کو آواز دے دیتے ہیں جو بغا بھی سونے کا بن جاتا یہ بغا بھی سونے کے پن کر مصطفیٰ کے پیسے چلتے ہیں لیکن مصطفیٰ نے امیری پسند نہیں کیا غربت والی قریبوں کو دھتکائے ماں ان کو مدھر مت سمجھو ان کو لاچار مت سمجھو چاہو تو تھنکن بچیوں کی مدد کرو